بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج موار کا دن ہے اور کافی ٹائم بعد جو ہے نا گوندر موشی منڈی کا چکر لگا ہے تقریباً تین آفتوں کے بعد اور آغاز کرتے ہیں ویڈیو کا درود پاک سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ و صلی اللہ علیہ السیدنا و مولانا محمدی و بارک و سلم جو منڈی کی صورت آل آج ہے تقریباً میں کوئی دو سالوں سے منڈی کر رہا ہوں ایسی میں نے منڈی دیکھی نہیں ہے بلکل زیرو ہی پڑی ہے ٹھیک ہے جانور نہ ہونے کے برابر ہیں بیماری اس قدر پھیل چکی ہے کہ ہر بندہ جو آنا ڈرتا ہے کسٹمر تو آئی کو نیچاندے گنے جو نے بپاری ہیں وہ بھی جو آنا مال لے کے پرشان ہیں باقی یہ ہے کہ جو بھی صورت آل آگے ویڈیو میں آپ کو چل کے دیکھنے کو ملے گی سبسکرائب کر لے چینل کو اتاہاں کہ نئے آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے بڑے بیلوں کے دیکھتے ہیں یہ کھڑا ہے چولستانی اس کا کیا مانگ دے کتنے پیسے بائیس کے ایک لاکھ ساٹھ دان دو میں کتنے دو دان جی ایک لاکھ ساٹھ دان ریڑا بھی کھینچتا ہے محیب جیسے وہ رکھا ہوئے نا حریپر میں ان کا بھی قربانی کا ایک بچہ تھا اس کے پیچھے ریڑا انہوں نے باندھا ہوا ہے یہ بھی ریڑا کھینچ سکتا ہے کسی کو مزدوری کے لیے چاہیے ہونا تو پیٹرول کی بچہ تو آ جائے گی گاز کھائے گا اوریڑا کھینچے گا اچھا بھلا کام دے دے گا باقی یہ دو دانی کے بچڑے ہیں پاپاری بھی پرشان ہے اور کسٹمر بھی کسٹمر تو ہے ہی کوئی ہے اسلام علیکم چاچو کیا مانگ رہے بچے نا نا لے نا لے نا نا لے نا لے نا ایک دا ایک دا خیرے نا ایک لاکھ روپیس کا جی ایک دا یہ ساتھ والے کا خیرے ہیں جانور تو خوبصورت ہے لیکن کسٹمر کوئی نہیں ہے منڈی خالی خالی دیکھیں اگر یہ پورا میدان خالی پڑا ہے پہلے ادھر منڈی لگا کرتی تھی ادھر کوئی مسلم سائل ہوئے ہیں تو منڈی ادھر ٹرانسفر کی ہے تو بالکل خالی ہے ابھی یہ اسٹریلین کھڑا ہے اس کا پوچھ لیتے ہیں اسلام علیکم اس کو پوچھ لیتے ہیں کتنے پیسے اس کے دو لاک دو لاک روپیہ کھیرہ ہے کھیرہ ہے کیا وجہ ہے کیمرے کو دیکھے مانگ گیا ہے اس کا ریٹ ہیتنا کیونکہ اس کے ریٹ کا مجھے اتنا اٹھ گیا کوئی نہیں ہے یہ کھڑا ہے اس کا پوچھ لیتے ہیں تو ریٹ کا شاید آئے گا کتنے پیسے اس کے ساٹھ ہزار بیہا ابھی اس سے تقریباً کافی ہلکائی ہے لیکن اس کی نسل بھی میرے شاہ سے اس سے کوئی ازادہ اچھی ہے اس کا دو لاک روپیہ اس نے مانگا ہے اور ادھر آمد علی صاحب پرشان بیٹھے ہیں ویران گھر کے منڈیاں یہ چیک کریں ڈبا لال ڈبا تقریباً ٹیکس لما میں نے آئی تنک دکھائے بھی تھے مقصود صاحب کے جانور جیسا کہ میں گوندل منڈی میں ارمتبہ دکھاتا ہوں اسلام علیکم ٹھیک ہو جناب سناو کے کوئی صورت آلے آج کل منڈیاں نہیں کوئی کم نرم ہویا بلکل ویران ہویا بیماری نہ کیز ہو رہے بات سنوڑا فضول ہے ٹھیک ہوئی اچھا چلو اللہ پاک رہا ہم کرونے کے منڈیاں سوچھے ایک ساٹھ کھیرہ ہے کھیرہ کھیرہ ہے جی ایک لگ ساٹھ سا رپیہ اس نے ایک چالیس دوندہ اگلے ایک ساٹھ کھیرہ یہ بھی کھیرہ ہے دو انہیں کم اس کا بھی ایک ساٹھ ہی ہے اگلا چوگا چھگا ہے چھگا جی اس کا کیا مانگ رہی ہے ڈیڑھ ڈیڑھ لاکھ رپیہ وزن کتنا کون ہے اس نے پانچ ماند ہویا پانچ ماند سے زیادہ ہوگا اس نے کی مانگ رہی ہے چوگا اس کا بھی ڈیڑھ ہسے ہی نہیں نمبر بولو 0300 0300 560 560 404 404 اور دہرے تھی بھی اچھا ٹھیک ہو گیا دہرے پہ بھی مال ہوتا ہے ان کے پاس باقی آگے بھی کچھ جانور کھڑے ہیں یہ خوبصورت جانور ہے جو کھولے ابھی کوانس کی اچھی بنوئی ہے کچھ سر جانور رہی ہیں پہل کچھ صغاف جانور ہے آپ اپنوں کے بہت ہے یہ دونوں کو صحیح مجھلو ڈیوٹھا ہے دونوں جوار جانور ڈیوٹھا ہے جس مکرن ڈیوٹھا ہے ایک یہ پسندگی ہے اور ایک یہ جانور تو دونوں اچھے ہیں پشتہ میں سودا ہو رہا ہے جو پشتہ سپیکنگ ہے وہ سمجھ سکتے ہیں مجھے تو کوئی نہیں سمجھ جائے ایک ایٹی فائف مانگایا جس کا کہتے ہیں ہم ریٹین ہوتی تو دو تیس مانگنے تھے آج مانگ رہے ہیں ایک ایٹی فائف مانگیا ہے ایٹی فائف مانگیا نہیں ایک ساٹھ کی کہہ رہے ہیں جو لے جائیں پینٹ سٹھ ساٹھ بس مارکیڈ جو ہے آپ کے سامنے یہ بیماری کی وجہ سے دینے والی باتیں ہو رہی ہیں اس سائیڈ بھی کچھ چھوٹے چھوٹے کھڑے ہیں بچڑے یہ تقریباً اللہ بلہ کرے تو میں دکھا کے گیا تھا جی کوئی تین آفتے پہلے آیا تھا تب میں دکھا کے گیا تھا یہ بچڑا پر ایک یہ ابھی بھی کھڑے ہیں تقریباً ایک مہینہ اس کا مطلب ہے خریداری زیرو ساکو بلی آپ نے آنے نا گریڈ شدہ سے دبا کھڑے نا سارے اس نے کہا کیا تھے بنسی کیتے ہیں فائنل فائنل ریٹ ہے چھوٹے دس چھوٹے دیل کوئی بڑھائی کریں نوے کا فائنل ایک پندرہ ڈیمانڈ ہے اگلا پائنل ایٹی پائی بھی ایک لاغ پانچ ڈیمانڈ ہے دنی ہے یہ یہ ماشالہ سے چک کریں اس نے فائنل پچیس کا بنے گا ایک پینتالیس ڈیمانڈ ہے اگلا ایک پندرہ ڈیمانڈ ہے فائنل نوے جانور تو بہت شاندار تھے بات وہی پھر بعد ہے بیماری اور دبا آگیا جی اس نے منگیا کی جائے تو کتے بڑھنا ہے فائنل نوے کا ہوگا جی ایک پچیس دیمانڈ ہے اگلا ڈیمانڈ ہے اگلا ڈیمانڈ ہے اگلا ڈیمانڈ ہے اگلا ڈیمانڈ ہے اس سے ڈیمانڈ ہے ڈیمانڈ ہے ہی پینتالیس ڈیمانڈ ہے پھائنل ڈیمانڈ اگلا ڈیمانڈ ہے چھلانگ مار دیا جی بڑا آتھرہو اچھا ہے در غاڑی سے ان لوڈ ہو رہے ہیں اور ہی پیکرین کے آنہ سین ہے اس نے منگیا کیکھتے بننا ہے ایک بھی فائنل نائنٹی پائیف جی پچانوے ہزار ریپی آخری ڈبا ایک پہنچالی ایک پہنچالی فائنل پہنچالی نمبر دوبارہ بول دے ساکر علی فرام گاندل وہ دو بڑے بیلوں کے بھی ان لوڈنگ ہوئی ہے یہ جانوٹس کی اس سائٹ پہ ایک دوسری سائٹ پہ ہوجد ہوئے ہیں دبا کھڑا ہے خان جی کے پاس پوچھتے ہیں کیا مانگئے ہیں السلام علیکم کتنے پیسے دنڈو دونڈا دواندہ ڈیڑھ لار فر پہ دو بیس دو تیس والے ابھی ڈیڑھ پہ آگئے ہیں جانوٹس chanwal خوبصورت ہے لیکن ابھی وہی بات ہے کہ کرنا ہی جو ہے فرسک لے کے ادھر سے بندہ اچھا بلا دے کے جائے گاہر پہنچے خراب ہو جائے پیسے گیس آرہے یہ ڈبا کھڑا ہے ایک پاکی پھل وقت شوک ہی کریں دیکھ کے چاند ایک جو جانور ہیں تو انشاءاللہ جب بیماری ختم ہوگی تو پھر دوبارہ گوندر منٹی میں چکر لگے گا ایسے آنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے ہم آتے ہیں آپ کو شوک کروانے کے لیے جب شوک نہ ہو تو پھر ادھر آگے فائدہ کوئی نہیں ہے جو خواری کاٹنے کا گھائے والی سائیڈ ہے آگے واپس میں جاتا ہوں بکریوں والی سائیڈ پر بکریوں کافی اچھی تدعات میں آئی ہیں اور اچھی اچھی نصر کی ان کی اپ ڈیٹ آپ کو دوں گا پھل وقت جب تک بیماری کنٹرول نہیں ہوتی تو بکروں والی سائیڈ میں رددہ فوکس رہے گا جیسے بیماری ختم ہوتی ہے تو پھر انشاءاللہ سے آپ کو یہ جانور بھی دکھائے جائیں گے دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ آپ کا بھائی نئی ویڈیو لے کے حضر ہوگا اب تک کے لئے اتنا ہی ہے اللہ حافظ